موسیقی ہلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو خیر و فی اثر رکھے دیرو خوشیاں دیں تو میں جو ہوں ایٹ لیسٹ پہنچ گئی ہوں اپنے بچے کے ساتھ حاکم مال تو منڈی بھاودین میں یہ جو ہے پہلا مال ہے چیکنگ کے بعد ہم جو ہے انٹر ہو چکے ہیں تو فرسٹ فلور پہ جو فرسٹ شاپ ہے یہ دیکھیں یہ کھاڑی والوں کی ہے تو آپ کو جو ہے میں یہاں پہ دکھانے والی ہوں ٹوٹل مطلب فرسٹ فلور پہ جو شاپس ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ویزٹ جو تھا وہ میں نے صرف گل احمد والوں کے پاس کیا ہے اور کھاڑی والوں کے پاس اس کے علاوہ جو ہے صرف میں آپ کو گرانڈ فلور دکھاؤں گی ویڈیو میں جو جو کچھ بنا سکی ہوں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ میں بچی کے لیے کرتے دیکھ رہی تھی تو یہ گل احمد والوں کے پاس ہیں تو یہاں سے میں نے کچھ جو تھے وہ کرتی ڈیزائن دیکھے تھے لیکن بہت مہنگے تھے اچھا میں سمجھی تھی کہ یہ پورشن جو ہے ابھی مطلب شرٹ ہوں گی لیڈیز ہی لیکن پیکنگ میں ہیں ہینگو ہی نہیں ہیں تو میرے بیٹے نے بولا ہے کہ جی یہ آپ پی کی ہیں میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا تو کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی ہے نا مطلب اسے پیکنگ جو تھی وہ ہلکے والی لگی ہے کہ اس کے اندر جو کپڑے ہیں وہ تھوڑے ہیں تو اس وجہ سے جی یہ آپ پی کی ہیں تو جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ واقعی میں جو تھے بچیوں والے تھے تو یہاں پہ میں یہ آپ کو میں نے یہاں ویڈیو بنائی تھی اس پلازو کی تو وہ مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن اس کی پرائز کیا تھی 3500 اللہ اتنے مہنگے تھے توبہ حالانکہ میں خوش ہوئیوں کہ یہاں کچھ یہ چیز ہے لینے والی تو ابھی میرا جو ہے اس طرح کے مال میں یا کسی شوپ میں فرسٹ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو میں بہت نرویز تھی یہی سوچتی رہی کہ بناؤں کہ نہ بناؤں تو کھاٹی والوں کے پاس میں نے نہیں بنائی مجھے یہی تھا کہ میں اچھے سے بناؤں تو ان سے پرمیشن لے لوں لیکن جب میں نے پرمیشن لی تو ان لوگوں نے بولا کہ جی نہیں بلکل بھی نہیں آپ ویڈیو بنا ہی نہیں سکتے تو میں نے بتا دیا ان کو میں نے کہا کہ ہر کسی نے یو وڈیو پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ کدھر سے پھر آ رہی ہیں تو کہہ رہے تھے کہ فیک ہیں مطلب کچھ بنا لیتے ہوں گے لوگ جو بھی تھا بہرحال میں تو بہرحال کنفیوز رہی میں نہیں بنا پائی کیونکہ کچھ اتنا رش تھا پہلے جب میں پہنچی ہوں تو انہوں نے شاپ تو بند کی ہوئی تھی لیکن ایک دم سے جب ٹائم ان کا ہوا کھولی تو اتنی دھیل ساری لیڈیز بتانے کدھر سے آگئیں تو میں تو پرشان ہی رہی کہ اب کیسے بناؤں تو بہرحال یہ باقی جو ہے میں دکھاتی ہوں مال کے باقی اس پہ اور کون کون سی شاپ ہیں یہ سامنے جو ہیں کھاڈی والوں کے ساتھ ہروسہ والے تھے زوم والے تھے تو ساتھ میں گل احمد والے تھے اس کے بعد وہ تھے برجن والے انڈور والے ساتھ اب راؤنڈ میں یہ باقی ہیں جے ڈارٹ نشات لیلن تانہ بانہ پھلکاری اور انڈ پہ یہ بریز والے ہیں جہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ پھر میں نے کیا شاپنگ کی ہے کھاڈی والوں سے یہ ٹوپی سوٹ ہے خدر میں بلو تو فرانٹ پہ اس کی کڑھائی ہے اور بیک پرینٹیڈ ہے بہت زبر سوٹ ہے اور یہ ہے تو یہ 50% آف میں تھا اس کی پرائز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہے تقریب اٹھائی سو کا تھا جو آف میں ملا ہے تو اس میں جو ہے امبرائی بھی ہے مطلب بارڈر جو ہے وہ بھی امبرائی کا ہے یہ بھی اچھا مل گئے تو ایک اور جو ہے خدر کا مویز بھر رفی چکار لوں یہ بہت اچھا اور سٹائلیش تھا یہ 3 پیس ہے اس کے علاوہ ایک اور 3 پیس میں لیا ہے یہ اس پہ جو ہے کڑھائی ہے تو یہ بازو پہ لے آئیں یا فرنڈ بنا لیں پھر ساتھ واری شاپ سے میں نے شال لی ہے تو یہ ایٹین ہنڈڈ کی ہے اس کے فرنٹ پہ یہ پٹی ہے یہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے اور باقی پوری شال میں وہ چھوٹے چھوٹے فلاور ہیں وہ بنے ہوئے ہیں یہ ایٹین ہنڈڈ میں تھی سیمپل سی مجھے اچھی لگی تھی کہ یہ بلو سوٹ کے ساتھ بھی چل جائے گی اور ویسے بھی جو ہے ونٹر میں یوز کرتے ہی ہیں تو ایک جو تھا یہ تھری پیس تھا اس کے بھی جو ہے گلے پہ کڑھائی ہے شال پرنٹیڈ ہے یہ بھی خدر ہے تو اس کی شال بھی دیکھیں بہت زبردست ہے تو اس کی پرائز بھی جو تھی یہ چھویس سو کا ہے پچیس سو نوے تو ایک پھر میں نے یہ کرنٹی میں لے لیا ہے گرین سو دیکھیں کتنی زبردست لوگ ہے اس کی تو یہ یہ بھی ایٹین میں ہے آج کے ویلوگ میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس پھر جاؤں گی اللہ حفیظ